اسلام علیکم آج ہمارا ٹاپک ہے ایک نابنہ لڑکے نے کس طرح اپنے عظیم اجاد کی ذریعے نابنہ افراد کی تعلیمی نظام میں انقلاب برپا کر دیا اس سے پہلے کہ ہم اپنے ٹاپک کے طرف بڑے آپ سب سے ایک چوٹا سا ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے اور ساتھ ہی بل آئیکن کو بھی دبائی تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو بہ آسانی مل سکے چلو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کے طرف یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ دنیا میں نابنہ افراد کے عظیم کامیابی کا سہرہ لویس بریل کے سر ہے جس نے اپنی عظیم اجاد بریل ڈاٹ کو نابنہ افراد کے لئے مشنل لڑا بنا دیا ہے آج جتنی بھی نابنہ افراد جنہوں نے دنیا میں عالی تعلیم حاصل کی نامور عہدوں پر فائز ہوئی سب اس اجاد کے مرہون منت ہے میں جب بھی ان نابنہ افراد کے عظیم کامیابیاں دیکھتا ہوں تو لویس بریل کو بے سخت اسلام پیش کرنے کو دل کرتا ہے لویس کی زندگی ہمیں بشمار سبق دیتی ہے یہ لویس ہی تا جس کی وجہ سے ہیلن کرن جیسے عظیم مصنفہ لکھنے کا قابل ہوئی سائمہ سلیم امیرہ یاسیر سردار احمد سلیمان ارشد فرزانہ سلمان عزیزہ سعید شاہدہ رسول ڈاکٹر سابر اور ایسے ہزار نام منظر عام پر آئی ہے اور دنیا کو آنکو کے بغیر اپنے انگلیوں سے دیکھنے کا فن سکھائے گئی ایسے ایسے کامیابیہ سمیٹی کے آج آنکو والی بھی انہیں فقط خواب تصور کرتے ہیں تصور کی یہ ایک ایسا بچہ جسے پڑھنے لکھنے کا جنون کے حد تک شوق ہے اچانک بنائی سے محروم ہو جائے تو کیا قیامت گزری گی بچپن میں ایک حادثے میں لویس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا اٹھارہ سو نو میں پیدا ہونے والا لویس اٹھارہ سو بیس میں بنائی کی نعمت سے محروم ہو گیا اسے پڑھنے کا بہت شوق تھا وہ حادثے سے قبل روزانہ کتابیں پڑھتا تھا لیکن اچانک اس کی دنیا اندیر ہو گئی تھی اس طور میں معذور لوگوں کے پاس دوسری کے سہارے کے سوا کوئی افشن نہیں تھا لویس نے بھی چار سال ٹویٹر کے سہارے تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کی لیکن وہ مطمئن نہیں تھا اس نے کوئی ایسا طریقہ ایجاد کرنے کا پیسلہ کیا جس کے مدد سے وہ خود کتابیں پڑھنے کے قابل ہو سکی وہ کام جو صدیوں سے جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل صحت مند عربوں لوگ نکرفائے اس کا آغات ایک نابینا شخص نے کیا اور ایک ایسا سسٹم بنانا شروع کر دیا جو عبر ہوئے الفاظ والے کتابیں لکھ سکی جنہیں ہر نابینا شخص خود بغیر کسی مدد کے پڑھنے کے قابل ہو سکی اس نے اسی کام کو زندگی کا مقصد سمجھ لیا اور دن رات اس پر کام شروع کر دیا وہ نابینا لڑکا جو کچھ بھی دیکھنے سے قاسر تھا ایک ایسے مشن پر لگ گیا جو اس وقت کا بظاہر ایک ناممکن کام تھا یہ حقیقت ہے جب انسان مستقل مزاج ہو اور کچھ کرنے کی ٹائم لے تو پوری کائنات اس کی مدد میں لگ جاتے ہیں خدا کے ذات کبھی بھی کسی کی محنت کو رائیگان نہیں جانے دیتا اور اسی محنت لگن اور مستقل مزاجی کی بیل بوتے پر اس نے اٹھارہ سو انتالیس میں ایک ایسا ڈائٹ سسٹم بنا لیا جس کی مدد سے دنیا بر کے نابینا افراد آسانی سے کتابیں پڑھ سکتی تھی لویس نے یہ سسٹم ایجاد کرنے کے بعد باقی زندگی اس کی ترویج اور پلاو میں لگا دی وہ اٹھارہ سو باؤن میں اس دنیا سے تو چلا گیا لیکن دنیا بر کے نابینا افراد کو روشنی دے گیا اس محنت کا صلح خدا کے ذات نے اسی طرح سے دیا کہ اٹھارہ سو پچپن تک اس کا بنایا ہوا بریل سسٹم پوری یورپ میں راج ہو گیا اور پھر یورپ کی چودہ ملکوں نے تمام بڑی کتاب لویس کے بریل نظام پر منتقل کرنا شروع کر دی آج اس کی دی ہوئی بریل سسٹم کے وجہ سے دنیا کے تمام نابینا افراد علا تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور نہ صرف اپنی زندگیوں میں انقلاب لا چکے ہیں بلکہ اپنے جیسے کئی افراد کی زندگیاں بدل رہے ہیں ایک لمحی کے لئے رکھ کر خود سے سوال کیجئے کیا آپ کی زندگی میں موجود مشکلات نابینا لویس بریل کی زندگی سے بھی زیادہ ہے کیا آپ اپنی زندگی کی مقصد سے اس لئے مو موڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ چند مشکلات نے آپ کا راستہ رکھ رکھا ہے ذرا حقیقت کے آن سے دنیا کو دیکھے اور بتائے کیا کسی بھی انسان نے بغیر مشکلات کی کامیابی حاصل کی ہے یہ مشکلات نہیں فقط کھاہلی اور سستی ہے جو آپ کو اپنے مقصد کے پہچان سے اپنے حقیقش ناخت سے اور ایک عظیم کامیابی سے دور رکھے ہوئی ہے آج لویس بریل کے وہ دن رات کی محنت دنیا کی بیس عظیم ترین اجادات میں شمار ہوتے ہیں یہ وہ اجاد ہے جس کی وجہ سے تعلیم سے محروم نابینا افراد آج دنیا کے عالی ترین ڈگریہ حاصل کر رہے ہیں آپ آج گوگل پر پی ایج ڈی کرنے والے نابینا افراد تعلاش کریں یقین مانے آپ گنتے بول جائیں گی یہ لویس بریل تھا جس نے دنیا کو یہ احساس دلایا کہ نابینا افراد بھی عام انسانوں کی طرح تعلیم حاصل کر سکتے ہیں بریل کے اس اجاد کے بعد معذور افراد کے لئے اجادات کا سلسلہ شروع ہو گیا جو آج تک جاری ہے اور یہ سب وہ اجادات ہیں جن کے وجہ سے تمام معذور افراد اب معذوری کی زندگی سے نکل چکے ہیں وہ نہ صرف اپنا بوجھ اٹھا رہے ہیں بلکہ اپنے جیسے لاکھوں افراد کے مدد کے لئے بھی دن رات کو شاہ ہے آج دنیا بر کے عالی تعلیمیافتہ نابینا افراد لویس بریل کو دوائی دیتے ہیں آج جب ہمارا معاشرہ منفی سوچ آرام پسندی اور الزام تراشیوں سے برا پڑا ہے ہمیں حقیقت میں لویس بریل جیسے جذبے کے حامل لوگوں کی اشد ضرورت ہے جو حکومتوں کو اپنے ناکامیوں کے وجہ قرار دینے کے بجائے اپنے ذات کو پہچان کر زندگی کی کسی مقصد پر لگ جائے اور اس دنیا کو کچھ ایسے دی جائے کہ ان کی جانے کے سینکڑوں سال بعد بھی دنیا ان کے احسان مند رہے اور ان کی جلائی ہوئی شمے سے روشنیاں سمیٹتے رہے آئے اہد کرے آرام پسندی کی زندگی سے نکل کر کچھ کر گزرنے کا ذہنی بیماری اور لاچاری سے جان چھوڑانے کا اپنے زندگی کی مقصد کو سمجھنے اور اس پل عمر کرنے اور اسی ایک زندگی میں ہزاروں سالوں والے زندگی جے کر دکانے کا آج اس ملک کو ایسے افراد کے اشد ضرورت ہے جو مشکلات اور مسائب کو کامیابی کا زینہ سمجھے جو اپنے ساتھ دوسروں کی مستقبل بھی روشن کرے جو بڑے سوچ اور بڑے ذرف کے حامل ہو جو اپنے ناکامیوں کے وجہ کسی اور کو قرار نہ دیتے ہو جو کسی موجزے کے انتظار میں اپنے زندگی کو رائیگان نہ کر رہے ہو جب ہم لوگوں کے لئے جینا شروع کر دیتے ہیں تو ہمیشہ کی زندگی ہمارا مقصد بن جاتی ہے